اسلام علیکم guys good morning welcome back to my channel welcome back to another vlog امید کرتے ہیں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آپ سوچ رہی ہوں گے آپ کی باجی آج روڈ پہ کدھر گوم پھیر رہی ہیں جو اللہ جس طرح کہ آج ہے اتوار اور اتوار کی تھی چھٹی تو ہمارے دماغ میں اور کوئی حل نہیں آیا ہم نے سوچا کیوں نہ آج کٹن ہی سیل کرنے چلے سیل اچھی قیمت پہ سیل ہو جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے نہیں ہوں گے تو چلو سیل سوپر ٹھیک ہے کیونکہ ایسے تو پتہ نہیں گھر سے نکلا جاتا ہے کہ نہیں نکلا جاتا اچھا تو جی قائد اب ہم جاتا رہے تھے مطلب پورے ریدم سے پلو کے ساتھ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سائے شائے بھی ڈھال رہے ہیں اچھا اور اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کے باجی پیدل پیدل وہ بھی اتنے بڑے روڈ پہ سو قائد میں ساتھ ہوا کچھی ہوں کہ ہم لوگ نام پڑے آرام سے آرہے تھے جو روڈ پہ کھڑے چاچو بغیرہ ہوتے ہیں ان سے بچتے بچاتے ہیں ہماری بائی خراب ہوگی بائی خراب ہوگی تو پھر میں نے تو منیب کو بولا میں نے کہا مجھ سے تو سرک پہ انتظار نہیں ہو رہا آپ اپنے بائیٹ ٹیک کروائیں اور میں اور ابیر چلتے ہیں یہ دیکھیں ابیر آپ نے یہ کٹن سارے اس میں نیٹ میں ڈالے ہوئے ہیں باقی اوڈیو اور سوزی سوزی کو ہم نے باسکٹ میں ڈالا ہوا ہے اوزی لانے کا تو میرا حوصلہ ہی نہیں ہوا میں نے اس قدر سانس جل گیا ہے بھول آگے نہیں جا رہا بتا نہیں کیا ہو رہا کہ ہم تو چلیں اب ہم تھوڑا سا آگے جا کے بھی یہاں پر ایک چھوٹی سی مارکٹ لگی ہو سارے لوگوں کا حجوم جمع ہے مجھے تو نہیں پتا انہی بھی ساتھ نہیں آنی تو میں بھی یہاں رک جاتی لوگ اپنے پیٹس پر غیرہ لائے ہیں میرا خیال ہے ام دم سیریس کہ یہ دیکھیں یہ چاچو آگے اللہ کی قسم مجھے اتنا ڈال لگتا نا ان سے بھج دیکھ لو آپ کی باجی پیدر پیدر چلتی چلتی ٹوئنٹر مارکٹ آگے بس زندگی میں اتنا بہادر ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ سارے روڈ پر کس طرح پر وغیرہ گرے ایک دفعہ میفرا کو اپنے سال لائے افرانہ پہلی مرتبہ آئی تھی کہتی اوہ دیسو یہاں کھڑیوں کے ویڈیو گروفی وغیرہ کرتے خزا کی وجہ سے پتے گرے ہوئے یہاں تو اس وقت تو بھی ساف ہے نا تب بہت زیادہ تھے فائنلی گاہید ہم بردبو کے کھاتے میں آ چکی ہے مجھے تو لگتا ہے میں گر کے بہوچ ہوں گی اور بہوچ ہو کے مات جاؤں گی اس قدر بو ہے سو گائید اب ہمیں اپنے کٹن دکھانے لگیا ہیں دکان دار کا آپ دیکھیں یہ اس کا کیا ریٹ لگاتے ہیں کس حادثہ ہمارے کٹنز کا ریٹ گراتے ہیں ہاں ہاں یار اتنے پیارے میرے بچے کٹے فائی فائی فوزنڈ کا عجیب یار پتا نہیں کیسے لوگ ہیں بچارے کو پساند آیا پھر وہ اندر دکھانے گیا دیکھو سو کیا کرتے ہیں یہ لوگ ہمیں ہمیں سونے کٹے ہیں یار یار اس نے تو ریٹ بڑا چیپ سا لگایا چلو اب آگے جا کے دیکھتے ہیں بچوں کے بچے بچوں کے جئے بچوں کے بچے بچوں کے دعا بچوں کے ساتھ چلو تو گائز کی ٹرند میں سیل کرنے ہی تھی مجھے ان کا کوئی مناسب ریٹ نہیں ملا سو میری ایگو گوھارا ہی نہیں کارڈی میں اپنے بچے اتنے سستے دے کے جاؤں اب میرا خیال ہے مجھے واپس گھر جانا چاہیے کیونکہ یار نہیں میں اتنے چیپ دے ہی نہیں سکتی چلتے چلتے ایک بھائی ہمیں نظر آئے وہ کہتے بیچنے ہیں دیکھو اب ان کا کیا کہتے ہیں تو گائز آفٹر تو ٹو تھاؤزنڈ ایرز لیٹر آپ کی باجی نے اپنی ایگو کو ہرٹ کیا اور اپنے کٹن سیل کر دیا اور دیکھیں انہوں نے میری بھائی سائٹ کو یہ گا انہوں نے میرے کٹن کو گیج میں بھی داریا مشیوں میں لے بچوں مجھے قسم سے بہت ہی آدھ آئیں گے لیکن یہ لوگ اپنا خود سکون ہو گیا گائز میں تو ہیسی لے کے جاری تھی لیکن گھر سے حکومت کی آرڈر آئے نہیں نہیں سیل کر پی آنے تو یہ اب ہم یہ آڈیو کی ٹریمنگ کروانے لگے ہیں تو یہ کیا ہوگیا تو گائز کیٹن تو ہم لوگوں نے ایک طرح سے نکال دیا سیل تو نہیں گئے دن تھوڑا اداس دیا باٹ اب ہم اس آڈیو پوریو کی ٹریمنگ کروانے لگے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے لئے اس نے انہوں نے مشین وغیرہ سیٹ کر لیا مطلب رات ہو گئی مطلب کہ سارا دن ہی آج ٹوئنٹل مارکٹ گزر گیا یہ تھا میرا سنڈے میں نے اوڈیو کی ٹریمنگ کروانے لگا اس وجہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا تو میں آپ کو گھر جا کے اوڈیو کی بے سوری سی لک بھی دیاتی ہوں سو گائز یہ آڈیو کی فائنل لک آئی ہائی بچارہ کیا نکل آیا ہے تو جی گائز آج کا سارا دن تو میرا ٹوئنٹل مارکٹ میں آپ کے ساتھ گزر گیا بچے چلے جانے کے بعد گھر اتنا سنا سنا ہو گیا اور پھر میں یہاں آگ گھر سے آگے بہت زیادہ تھک گئی تھی پھر یہاں میں فالسے کھا رہی ہوں اور پھر یہاں مجھے پھپو نے ساتھ فالسے کا شربت بھی بنا کر دیا تو یہاں گائز میں کرتے ہوں اپنی ویڈیو کو اگر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں میں بہت زیادہ تھاگی ہوں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ